ہیلو بیورز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ کھک تھاک ہوں گے لیکن لوگ خاندزز اور خیلے سے ہوں گے میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں تو آج پھر اس باب بطیق کی جانب سے آپ کو خوش آمدی اور نینے آئیڈیاز کے ساتھ آپ کی حاضر تو جناب یہ میرے کچھ اسی میں بھی کچھ سمر کلیکشن ہے کچھ منٹر کلیکشن ہے کیونکہ یہ میری ایک ایسی فیملی کے ہیں جنہیں دونوں ہی قسم کے کپڑوں کی ضرورت تھی اس وقت گو کے سیزن آؤٹ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ابھی سٹچ ہو رہے ہیں کپڑے تو یہ میرے وہ ڈریسز ہیں جو کہ آج ریڈی ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بلیک والا ڈریس دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ بلیک والا ڈریس ہے دیکھیں میں ایمبرائیڈیڈ ہے اور خدر کی یہ شیٹ ہے اس کو میں نے پریڈز کے ساتھ فروکی لپ دی ہے یہ دیکھیں گے میں نے اس پر سائیڈز پر پریڈز ڈالے ہیں اور پھر اس میں تھوڑی سی چینجنگ یہ ہوئی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ جس طرح یہ پرنٹ تھا میں نے اسی طرح اس کو کٹ ورک بنا دیا ہے اس کے دامن پر اسی طرح نیچے پلٹا لگا کے اس سے میں نے اس کو بلکل اسی طرح کٹ ورک کی شکل دے دی ہوئی ہے اور گلہ اس کا میں نے بارڈ میں چھوٹا سا کٹ رکھ دیا ہے اور سلیز پر آٹومیٹک ہی ڈیزائننگ ہو گئی ہے کچھ اس قسم کی کہ اس کی سلیز بہت چھوٹے تھے اور میں نے اس کو بڑا بھی کر دیا ہے فریل لگا کے نیٹ کے فریل لگا دیا ہے بڑا بھی ہو گیا اور ڈیزائن بھی یہ پہلی ہے اور اس کی بیک سائیڈ بھی ہے وہ بھی ایز یویویل بلکل سیم ہی ہے سمپل سا ڈریس ہے کیویل پہننے کے لیے ہے اس کے ساتھ میں آپ کو اس کے ٹراؤزر کی بھی تفصیل بتاتی ہوں کہ اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ بھی پرمکٹیڈ ہے اور اورنج کلر میں ہے بہت سا کلر ہے سوٹ کا بڑا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھئے گا میں نے اس میں چھوٹا سا کٹ رکھوا دیا اس کے پانچے میں ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ تین بٹن دور پانچوں پر ایڈجیسٹ کر دی گئے اور اس کا اوبرویو دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لی تھی گا بہت خوبصورت لگ رہا ہے ایڈریس ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ایڈریس کی طرف یہ میرا ایک لائٹ کلر کا ڈریس ہے سکن کلر میں سکن اور میرون بڑک کمبینیشن کے ساتھ تو اس میں یہ دیکھئے گا کہ میں نے اس کا گول گلہ بنا دیا ہے گول گلے کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹرائینگل سے لگا دیئے جو بارڈر تھا سائٹ سے بچا ہوا وہ سی کی میں نے ٹرائینگل سے لگا دیئے اور ایڈری کے اندر جو خالی جگہ تھی اس کو پائپنگ کی بجائے کیونکہ پائپنگ پائپنگ کر کے اب دلن کرتا پائپنگ کرنے کو تو میں نے وہ کپڑا اڈجسٹ کرتی ہے اس خالی جگہ کے اندر اور وہ ہی کپڑا میں نے گلے میں ٹرائینگل کی شکل میں دیا ہے اور وہ ہی کپڑا میں نے یہاں پہ گلے کے پٹی کے اندر لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو جناب اس کے بعد میں نے ایک میرے پاس چھوٹا سا بارڈر بچا تھا میں نے اس کو ویسٹ نہیں کیا وہ میں نے کندے سے سٹارٹ کر کے فٹنگ کی سلائی تک میں نے اس کو ایل کی شکل میں لگا دیا ہے ٹھیک ہے تاکہ میری ڈیسائننگ بھی ہو جائے اور میرا کپڑا بھی ویسٹ نہ ہو اور اس کے علاوہ پھر میں نے بازوں پہ کچھ اس کی اس طرح ڈیٹیلنگ کی ہے کہ بازوں پہ میں نے ٹرائینگل لگا دی ہیں شرٹ والے کلرز کی کیونکہ اس کے فرانٹ پہ میرون کلر کا بارڈر تھا اور پھر میں نے سکن کلر کی ٹرائینگلز بازوں کے فرانٹ پہ اڈجسٹ کر دی ہے اور دونوں بازوں پہ اسی طرح اور پھر اس کے دامن ہے دامن پہ یہ نیچے محرون بارڈر ہے اور یہ ہی پٹی جو اس کی میں نے ٹرائینگلز گلے پہ لگائی تھی اور یہ گلے پہ ڈیزائننگ کی تھی اسی پٹی کے ساتھ میں نے اس کی چاک پہ پائپنگ کر دی ہے یہ دیکھئے گا اس کی چاک کی پائپنگ ہو کی ہے اور گھیرے پہ پلٹا لگ گیا ہے پلٹے سے یہ ہے کہ شرٹ میں خوبصورتی آجاتی ہے فنشنگ آجاتی ہے اکٹھا نہیں ہوتی اکٹھا نہیں ہوتی اکٹھے نہیں ہوتی خوبصورتی ہے پہننی ہوئی بیک اس کی ایزیٹیز ہی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اس کے ٹراؤگر کی ڈیسائننگ دکھاتی ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ یہ دیکھے گا وہی پٹی جو میں نے الکی شکل میں شرٹ پہ لگائی تھی اسی کو میں نے تھوڑی سی میرے پاس مزید بچ گئی تھی میں نے پریئر کی شکل میں باریک پریئرس تین تین لگا کے میں نے پٹی لگا دی ہے ٹھیک ہے چار پریئرس سوری میں نے نیچے لگائیں پھر میں نے باریک پٹی لگا دی ہے پھر چار پریئرس لگا دی ہیں اور اسی سے ٹراؤزر میں خوبصورتی آگئی ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ دریس لائٹ سے کلر ہے لائٹ سے ڈیسائننگ ہے تو اس کا اوبرویو دیکھیں جناب کچھ یوں ہے ٹھیک ہے تو جناب یہ بھی میرا فروک ہے آل اوبر پرنٹ میں ہے اور اس کی بڑا بڑا لائٹ سا کلر ہے بڑا پیارا سا فیٹ سا فیڈ ہے سمر کا تو اس میں میں نے کچھ اس کی ڈیزائننگ اس طرح کی ہے کہ اس میں میں نے سائز پہ تین دین پریئرس دال دی ہیں جو کہ تقریباً دیکھئے گا پونے پونے انچ کی ہیں یہ تین پریئرس ٹھیک ہے اور پھر گلے پہ اس کی سائز میں ایک پون انچ کلر کی پٹی تھی چھوٹی سے اس کے ساتھ میں نے گلے کی پائپنگ کر دیا ہے باٹنگ گلا بنا کے گلے کی الگ سے کی ہے اور نیچے پائپنگ نیچے والی الگ سے کی ہے اور اس میں ساتھ میں لوپز اڈجیسٹ کر دیا ہے اور لوپز میں پھر میں نے بٹن لگا دیا ہے لائٹ پرنگ کلر کی اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے بازوں پہ کچھ اس طرح سے ڈیزائننگ کی ہے کہ اس کے بازوں یہ دیکھئے گا امریلا باز ہوئے فرنٹ پہ میں نے امریلا لگایا ہے لیکن میں نے اس کو بیٹس کے ساتھ ارجسٹ کیا ہے یہ دیکھئے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے یہ دیکھیں کہ میں نے بیٹس لگانے سے پہلے نیچے والے پورشن کو بھی نیچے والے پورشن کو بھی میں نے پیپر بکم کے ساتھ فنشنگ دیا اور اوپر والے کو بھی تاکہ اور سلائی کے ساتھ اس کو بند کر دیا تاکہ یہ تھوڑے سے کھڑے رہے ہیں اس میں فنشنگ رہے ہیں اس کی لکھ اچھی آئے تھوڑی سی میند کرنی پڑتی ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ شرٹ میں شرٹ کی لکھ اچھی آتی ہے اور پھر میں نے اس پر دیکھیں کہ اس کا یہ دامن بہت بڑھا نہیں ہے کیونکہ نورمل سا دامن ہے اور پھر میں نے اس کی لیندھ کو پر پورا کرنا تھا کچھ اس کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے ڈیزائنگ کرنے سے لیسنز لگانے سے تو میں نے ایک آف وائٹ کلر چوز کیا ہے اس کی نیچے یہ دیکھیں نیٹ کی یہ کٹ ورک والی لیس ہے وہ میں نے اس کے دامن پر اڈیسٹ کر دیا ہے فرنٹ بیک دونوں پر ٹھیک ہے اور بہت خصورت لگ رہا ہے یہ ڈیزائن تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ آرنج کلر میں ہے تو میں آپ کو اس کے ساتھ اس کا ٹراؤزر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے گا کہ اس کے ٹراؤزر پر میں نے آدھے رینج کے پلیٹس دوڑا لیں اور پھر ساتھ میں لوس بٹن لوس لگائے ہیں سوری دو دو کر کے اور اس کے اوپر پھر لیندھ کو مینج کرنے کے لیے تین کی وجہیں میں نے چار پلیٹس ڈال دیکھیں ٹھیک ہے وہ آپ کے اپنی مرضی ہے کہ لیندھ یہاں مینج ہوتی ہو اس حساب سے پلیٹس ڈال دیتے ہیں یہ کچھ دنا بڑا ایشو نہیں ہوتا ہے بہت خوبصورت درس لگ رہا ہے کیونکہ لائٹ کلر تھا اور اس کا ٹراؤزر برائٹ کلر ہونے کی وجہ سے خوبصورت درس لگ رہا ہے تو جناب یہ میرا چوتھاڈ ریس ہے جو پھر ونٹر کا ہے اور یہ بھی امرائیڈری پرنٹ شرٹ ہے تو اس میں یہ دیکھے گا کہ میں نے اس کی بڑی سیمبل سی ڈیزائننگ کی ہے کلہ گول بنا کے رونڈ نیک بنا کے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے شاپنگ پنگ کلر کے بیٹس لگا دیئے ہیں اور گیرے اور دامن کو کچھ اس طرح سے خوبصورت بنایا ہے کہ میں نے اس میں یہ دیکھے گا کٹ بنا دیئے ہیں کٹ کے ساتھ یہ دیکھے گا کہ یوں اس کے ساتھ یوں کٹ بنا کے اور یہاں پھر ایک ایک بیٹس لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح پر دامن پر بھی ایک ایک بیٹس لگا دیا ہے فرانٹ پر بھی اور بیک پر بھی ٹھیک ہے اور سائیڈ بھی پلٹا لگا دیا ہے بازوں پر بھی اسی طرح اور بازوں کو بیل شیپ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لائٹ سائی ڈزائن ہے اچھا لگ رہا ہے بریس پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اپنے آخری ڈریس کی طرف چلتی ہوں جناب یہ میرا آخری ڈریس ہے ونٹر کا ہی ہے اور اس میں دیکھیں کہ میں نے دو دفعہ کٹ کر کے اس کی سریفز ہیں دیکھنے والے اس کی سریفز کو دو دفعہ کٹ کر کے اس میں راؤزر والی کٹنگ لگا دیا ہے ٹائنگل بنا کے یہ دیکھیں گا کچھ یوں ہے یہاں سے پتہ جالے گا آپ کو اس کی ڈیزائننگ کی ہے اور اسی سے ملتا دلتا لیس کا میں نے دیزائن پر بازوں پر اڈجیسٹ کر دیا ہے اور دامن پر بھی میں نے اس پر لیس ہی لگائی ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہے لیس کے دوبارہ فیشن آگیا ہے راؤنڈ میں نیک ہے اس کا نیک راؤنڈ میں ہی بننا تھا اور پرنٹ پریپٹیڈ ہے اور ساتھ میں برائیٹری ہوئی ہے یہ بڑا سردیوالا ڈیزائن ہے اور آزکار تھوڑا موسیم ٹیلڈ ہو گئی اس کے تھوڑا سا لگ رہا ہے اسے اور اس کو بلیک کلیس سے میں نے اس کو فنچنگ دے دی ہے یہ دیکھیں گا پرٹا لگایا ہے اس کی فرانٹ اور بیک بر اور بیک تو اس کے پلیر سوزک ہیں اور اسی کے ساتھ اس کے ٹراؤزر کی ڈیزائننگ بھی اسی کے ساتھ کی کر دی ہے کہ شرٹ میں میں نے ٹراؤزر کی ٹرائنگلز لے دی ہے اور ٹراؤزر میں شرٹ والی لمبائی کے رکھ ٹراؤزر میں ٹرائنگلز لے دی ہے کیونکہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس کا اوبرویو اس طرح ہے ٹھیک ہے تو چناب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں نیکس ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ کیونکہ ازان ہونے والی ہے بلکہ ہو رہی ہے تو آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اوکے بھائے اللہ حافظ